نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی اتراکھنڈ ایک طرح سے کہہ رہا ہے کہ اس نے اتحاس رچ دیا ہے اتراکھنڈ کے مکہ منتری انہوں نے اپنی جو ویدھان سبائے وہاں سے پاس کرا لیا ہے یونیفورم سیول کورڈ یو سی سی جس کے بعد لگتار پچھلے لگتار کئی دشکوں سے اور فی الحال پچھلے ایک دشک سے نریندر مودی کا جو پورا سپورٹ نیٹورک ہے آر ایس ایس بی جی پی وہ کرتے رہے ہیں کہ ان کی اجنڈ میں شامل ہے لیکن اتراکھنڈ پہلا ایسا راجب بن گیا جس نے اس کو ایک طرح سے قانونی جامعہ پہنا دیا ہے اور گورنر اور پریزیڈنٹ کی اپروول کے بعد اب یہ قانون بھی سیدھے طور پر بن جائے گا اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو پریشان کرنے والی ہیں اس سے پہلے کہ میں اس پر آؤں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پورا جو شگوفہ چھوڑا گیا وہ اس بات کو لے کر کہ دیکھئے یونیفورم سیول کورڈ کے نام پر ہم جو مسلم سمودائے ہیں اس کو ڈسپلن کرنے کی یا انشاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ مانا گیا کہ مسلمانوں کو جو پریولیج ملے ہیں جو فائدے ملے ہیں پرسنل لو کے تحت کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو ٹریڈیشنل پریکٹسز ہیں ان کو لے کر لگتار یہ راجنیتی پچھلے دس سال میں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے پانچ سال میں مسلم عورتوں کے اردگرد یہ راجنیتی لگتار ہوتی رہی ہے لیکن اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ نشانے پر آگے دکھائے گئے ہیں مسلمان کہ دیکھیں ان کو انشاست کر رہے ہیں لیکن سیدھے طور پر مہلہ ادھکاروں کا حنن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سرکار سیدھے سیدھے بیڈروم میں گھوز گئی ہے لوگوں کے یہ بات میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ اس جو یہ قانون بن رہا ہے اس کے مطابق جو لیون ریلیشنشپ ہیں یعنی اگر ایک پریمی اور ایک پریمی کا یہ تیہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں شادی کے بغیر تو سرکار کی عنومتی لینے پڑے سرکار کے ساتھ ریجسٹریشن قرارہ پڑے گا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ریجسٹریشن الگ بات ہے دوسرے جو انٹی کنورجن لاؤز بنے ہوئے ہیں جس میں اترا کھن میں بھی یہ قانون ہے یعنی دو سمودائیوں کے لوگوں کا آپس میں ایک ساتھ رہنا شادی کے بغیر یا شادی کے ساتھ دونوں کو اسمبھو بنا دیا گیا ہے میں درشکوں سے انروت کرتی ہوں کہ ان دونوں کو ساتھ میں آپ دیکھئے جو یہ انٹی کنورجن لاؤز جس کو لوگ پریہ بھاشا میں لف جہاد قان قانون بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ یو سی سی کے تحت یہ ریجسٹریشن کا جو انوار پہلو رکھا گیا ہے اس سے سیدھو طور پتا چلتا ہے کہ سرکار اور اس کے ساتھ ساتھ جو لڑکے اور لڑکی ہیں ان کے ابھی بھاوق ان کے پیرنٹس ان سب کی یعنی ساماجک جو سہمتی ہے وہ پہلے بنانی پڑے گی اس سے پہلے کے دو الگ الگ پہچان کے لوگ یا دو ایک پہچان کے لوگ بھی ایک ساتھ رہنا چاہیں بھارت کا سمدھان بھارت کا جو قانون ہے وہ سید طور پر اجازت دیتا ہے کہ الگ الگ جو ہمارے سمدائیں ہیں الگ الگ جو دھارمی سمو ہیں انہیں اپنے حساب سے اپنی مرضی سے رہنے کی اجازت ہے سب کے پرسنل لاؤز ہیں ایک طرف مسلم پرسنل لاؤ بھی ہیں تو دوسری طرف ہندو پرسنل لاؤز بھی ہیں اور ان دونوں کو ملا کر ہم دیکھیں تو ایک طرح کا پوری جو ویبھنیتہ ہے اس کو ختم کر کر ایک روپتہ لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھارت میں جو ویبھنیتہ میں ایکتہ کا جو جو جواہلال نہرو کا ف تیار کر کے سیدھے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی طرح کا قانون فالو کیا جائے گا اور یہ قانون کالسا ہوگا اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر جو الگ الگ سموہوں کی ریاکشن آ رہے ہیں اس میں یہ اتراخنڈ ویمنز گروپ ہے ان کی ریپزنٹیٹیو کچھ ہی پالوں میں میرے ساتھ موجود ہوں گی انہوں سے ہم پاتشیت کریں گے انہوں نے اس کو نام دیا ہے اس بل کو پوری طریقے سے ریجیکٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کٹ پیس لگتا ہے یہ ہندو فیملی لاؤز کا جو پورے طریقے سے جو تمام سماج میں اور پریوار میں جو غیر برابریاں ہیں تمام دھرموں میں ان کو ایک طرح سے نہیں ختم کرتا یعنی کہ یہ کہے جا رہا ہے کہ یہ مہلاؤں کے لیے عورتوں کے لیے بہت برابری لے کر آ رہا ہے یہ ہاں سیاسپد یہ ہے کہ عورتوں سے اور پروشوں سے بھی مہلاؤں سے بھی پروشوں سے بھی ان کی جو سوائیتتہ ہے جو ان کی سیکشن آٹانومی ہے اس کو چھیننے کی پورے طریقے سے یہ کوشش ہے کہ آپ سرکار یہ تیہ کرے گی کہ آپ ساتھ رہیں گے ی نہیں آپ کس کے ساتھ رہیں گے اس کے لیے انٹی کنورجن لو ہے لف جہاد قانون ہے آپ ساتھ رہیں گے یا نہیں نہیں رہیں گے اس کے لیے اب یو سی سی بنایا جا رہا ہے باقاعدہ کرمینلائز کیا جائے گا ان لوگوں کو فائن بھی دینا ہوگا انہیں جیل کی سزا بھی کٹنی ہوگی اگر یہ ریجسٹریشن نہیں ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ حاصل سیاسپد بات اور تکلیف دے بات یہ ہے کہ ان لوگوں پہ تو لاغو ہوگا یہ قانون جو کہ اتراخند کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں اور وہ اتر اتراخند میں رہتے ہیں یعنی دلی کے لوگ اگر اتراخند میں رہتے ہیں تو ان کو ریجسٹریشن کرانا پڑے گا اور اتراخند کے رہنے والے لوگ اگر دلی یا گڑکاؤں یا ممبئی یا کیلکٹا کہیں پر بھی رہتے ہیں ان کو بھی ریجسٹریشن کرانا پڑے گا یعنی کہیں سے کوئی چھوٹ کی گنجائش نہیں ہے میرے ساتھ اس وقت دو خاص ممان موجود ہیں ان دونوں سے میں بات چیت کرتی ہوں میرے ساتھ ملکہ وردی موجود ہیں جو کہ اتراخند ومنز گروپ کی صدد سے ہیں اور انہوں نے یہ بہت ہی شاندار میں کہوں گی کہ ایک ڈسکرپٹیو انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریجیکٹ کرتی ہیں اس بل کو یہ محلاؤں کا سمو ہے دوسرے طرف میرے ساتھ موجود ہیں فیلحال سلیم انجینئر صاحب جو کہ جماعت اسلامی ہند کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ ہے اور اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے صدد سے بھی ہیں یہاں آج نون سے جو بات چیت کروں گی وہ آل انڈیا مسلم پ کیونکہ پرسنل لاؤس سے یہ سمبندت یہ قانون بنایا گیا ہے اور پرسنل لاؤ بورڈ کا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے جس میں سیدہ طور پر انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ غیر ضروری ہے اور جو ویپھنیتہ میں ایک تا کا جو فارمیلہ جو صدحانت ہے بھارت کے سمیدھان کا اس کے خلاف جاتا ہے سلیم صاحب سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھئے تمام جو ایک قانون ہونا چاہیے پورے جو دیش ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور یہ ایک ایسا وچار ہے جس کا سمیں آ گیا ہے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ پہلے تین طلاق کے قانون کا ویروت کر رہا تھا اب یو سی سی کا ویروت کر رہا ہے شکریہ آپ کا اور یہ بہت ہی اہم بات ہے جو آپ نے اٹھائی ہے اترکھن سٹیٹ میں یونیفارم سیویل کورڈ کے نام سے ایک بل پاس کرا لیا ہے وہاں کی اسمبلی میں اور اب وہ قانون بھی بن جائے گا تو ایک بات تو یہ کہ یونیفارمیٹی جو ہے وہ ہمیشہ جسٹس کو اشور کرے یہ ضروری نہیں ہے اگر کسی چیز میں ایک فورس یونیفارمیٹی لانے کی آپ کوشش کریں گے اور اس میں جسٹس کا اور فریڈم کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ یونیفارمیٹی انجسٹس کو بھی بڑھائے گی اور ہماری جو کانسٹیٹوشن کی جو سپریٹ ہے کہ آپ کی فریڈم اور آپ کی لیبرٹی جو ہے وہ بھی اس کو بھی خطرہ نہیں ہونا چاہیے تو ہمارا سنبیدان اس دیش کی جو واسطتوکتہ ہے کہ یہاں ڈائیورسٹی ہے پلورالیٹی ہے الگ الگ دھرم اور مذہب کے اور الگ الگ کلچرز کے لوگ یہاں رہتے ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پرویجن رکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی پسند کے دھرم اور مذہب پر عمل کریں لیکن یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ پورے دیش میں ایک زبردستی ایک ایسی یونیفارم چیز لانے کی کوشش کی جائے اور اس یونیفارم کو یونیفارمیٹی کو لوگوں کی سہمتی کے بغیر کہ یہ بات ضروری ہے اگر کوئی ایسا قانون آیا بھی تو وہ لوگوں کی سہمتی کے ساتھ آنا چاہیے لیکن ہم دیکھے اس پر ہر گروپ کی طرف سے ویروض ہو رہا ہے سلیم انجید صاحب لیکن یہ بتائیے کہ اگر مسلم پروش کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے یا اس کو ایک بار میں تین طلاق دینے کا عدھکار نہیں مل رہا ہے تو اس سے نقصان کس کا ہے نہیں مسئلہ اس بات کا نہیں ہے آپ ایک ایک چیز کو اگر لیں گے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سنبیدان اس دیش میں ہر دھرم پر جو چلنے والے ناغریت کو اپنے دھرم کے مطابق آچرن کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے اور اس آزادی کو اگر کوئی قانون جو ہے وہ لیمٹیڈ کرتا ہے یا اس آزادی کو سیمت کرنا چاہتا ہے تو اس سنبیدان کی اسپریٹ کے خلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام میں جو یہ پروویجن ہے ایک سے زیادہ شادیوں کا یا اور بھی پروویجنس ہیں تو یہ پروویجنس جسٹس کو سامنے رکھ کر رکھ کیے گئے ہیں کہ سماج میں جسٹس ہونا چاہیے اور وہ ایک آدیش نہیں ہے بلکہ وہ ایک اجازت ہے سپیشل کنڈیشنس میں اور وہ اجازت بھی ایک کنڈیشن کے ساتھ ہے اور وہ کنڈیشن بھی جسٹس کی کنڈیشن ہے کہ جب آپ جسٹس کر سکتے ہوں تو میں سمجھتا ہوں اور پھر اس دیش میں صرف وسلمانوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے اس دیش میں ٹرائبلز رہتے ہیں اس دیش میں دوسرے دھرم کے لوگ رہتے ہیں ان کی بھی الگ الگ دارنائے ہیں لیکن ٹرائبلز لیکن ٹرائبلز exempted کر دیا گیا اسے ٹرائبلز کو اس سے باہر نکال دیا ہے تو اسی سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایکزمشن کرنے کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ یونیفورمیٹی پر اتنا آپ کا assertion کیوں ہے تو پھر آپ اوروں کو بھی اوروں کو بھی آپ کر سکتے ہیں تو جس کو اتراز ہے اس کو آپ exclude کیجئے تو پھر یہ یونیفورم کیسے رہے گا اگر آپ اس میں exclusion کا provision بھی رکھ رہے ہیں کہ ان کو exception دیا جائے گا تو پھر یہ یونیفورم کہاں کہلائے گا تو وہ سپریٹ جو سمجھدھان میں ہے وہ پوری territorial یونیفورمیٹی کی بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر possible ہے تو خوشش کی جائے گی تو اگر آپ پورے دیش میں کانون نانے میں ابھی آپ کو پروشانی لگ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے سکھ بھائی بھی ویروت کر رہے ہیں کرسچنز بھی ویروت کر رہے ہیں ٹرائبلز بھی ویروت کر رہے ہیں تو اب آپ اس کا ایک طریقہ یہ نکال رہے ہیں کہ آپ جہاں اسٹیٹس میں آپ کر سکتے ہیں ان اسٹیٹس میں آپ ایسا ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں اور اور اس کا جو ارادہ ہے وہ صاف نظر آتا دو چیزیں صاف نظر آتے ایک تو اس کا intention پوری طرح سے political ہے کہ آپ سماج میں ایک message دینا چاہتے ہیں اور خاص طور سے مسلم community کو target کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اب تک مسلم community کو بہت سارے privileges دیئے گئے ان کا appeasement کیا گیا اور یہ گورنمنٹ ہے جو ان پر لگام کسنا چاہتی ہے اور ان کے چیزوں کو ختم کر سکتی ہے تو یہ message دے کر آپ ایک طرح سے community polarize کر رہے ہیں پوری society کو ہمارے دیش کی جو harmony ہے ہمارے دیش کی جو unity ہے اس کو disturb کرنے والی کوشش ہے یہ ملکہ ملکہ ویڈی جی بتائی جو کھنڈ ہے اس قانون کا اس بل کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اتر عدیقار ہے جو ویراثت ہے اس میں محلاؤں کو سمان عدیقار ملے گا سمپتی میں بھی سبھی دھرموں کی محلاؤں کو سمان عدیقار دیا جائے گا اور اس کا پوائنٹ یہ کہ سبھی جو جیوید بچے ہیں پتر یا پتری ہیں ان کو سمپتی میں برابر کا عدیقار ملے گا تو یہ تو ایسا قانون آرہا ہے جو برابری کی بات کر رہا ہے محلاؤں کا پھر آپ نے ریجیکٹ کیوں کر دیا اس کو جی میں شروعات میں تھوڑا سا اتحاس بتانا چاہوں گی اتحاس راجی بنا آندولن سے آندولن میں محلاؤں کی شرکت پوری رہی اتحاس راجی کی مانگ اس لئے کیا گیا کیونکہ ہمیں لگا کہ یہاں پر محلاؤں کی بھومی کا محلاؤں کی ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اتنا مہت وکون ایک ویدھرک لائے جا رہا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ دو لاکھ زیادہ لوگوں سے ان کا بات چیت ہوا سلا ہوئی تو سیول سوسائیٹی کی محلائیں ان محلاؤں سے کیوں نہیں بات کی گئی جو راجی بنانے میں جنہوں نے اتنا بڑا یوگ دان دیا اتنے ساری قربانیاں دیں سیول سوسائیٹی میں پرگدیشیل محلاؤں محلاؤں سنگٹھنوں سے کوئی بات نہیں کی گئی اگر آج آپ ایسا ویدھیک لاتے ہیں جس میں جو آزادیاں ہم لوگوں نے لڑکے حاصل کر لی تھی اب پر ہم پیچھے جا رہے ہیں آپ اترادیکار کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھئے کئی مائنوں میں ہم ابھی بھی چاہے وہ ہندو پریوار ہو مسلمان پریوار ہو کوئی بھی سماج کا پریوار ہو محلاؤں کو ابھی بھی اتنی جو ہمارے آزادی اور ہمارے حق ہیں قبول نہیں ہوئے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ اس پر پوری چرچہ ہو کھل کر بات چیت ہو آپ ہمارے جیسے مان لیجیے live in relationships کی ہی بات لی لی گی یہ جو آزادی ہمارے سمریدھان میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنے سویچھا سے اپنا جیوان ساتھی یا اپنا دھرم دائے کریں اور اس دیش میں ہم پوری protection ملے گی domestic violence act کے اندر live and relationships تو recognize کیا گیا ہے اب اس کا مان کی جاری ہے اور اگر نہیں کیا تو اس کو آپ اپراد گھوشت کر دے رہے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ اس طرح کے رشتوں کو آپ اپنی نگلانی میں لانا چاہ رہے ہیں جو شاید intercast ہو interfaith ہو دو دھرموں کے بیچ ہو یا دو الگ جاتیوں کے بیچ ہو تو ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ قانون محلاؤں کے عدھکار یا ہتو کے لئے کم محلاؤں کو نیانترت کرنے کے لئے زیادہ منشا سے لائے مسلم personal law board جو ہے وہ بھی اس کو تو برداشت نہیں کریں گے کہ شادی کے بغیر ایک عورت یا ایک مرد ساتھ میں رہ سکیں تو آپ کے لئے تو اچھا ہی ہوا یہ ہے کہ یہ جو سرکار لوگوں کی آزادی میں دخل اندازی کر رہی ہے وہ دھرم کی آزادی ہے میرا ایک مسلم اور ایک follower of اسلام میرا یہ view ہے کہ live relationship جو ہے اس کو مورل نہیں مانتے لیکن اور وہ جو مورالیٹی ہے وہ عورتوں کے جسٹس کے لئے ہے کہ اگر عورت اور مرد ساتھ رہے تو ان کو پورا عدیقار ملنا چاہیے ان کو پورا status ملنا چاہیے پتنی کے روپ میں جو عدیقار ملنے چاہیے وہ سب ملنے چاہیے لیکن society میں اگر تو مورالیٹی کا issue ایک الگ issue ہے اس پر رائے میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے لیکن اس کا basis بھی justice ہی ہے تو یہاں ہماری بینک بات سے میں سہمت ہوں کہ justice جو ہے وہ بہت ضروری ہے uniformity اور ایک طاقت کے ذریعے آپ لوگوں کے عدیقار کو سیمیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر injustice ہوتا ہے تو وہ سمویدان کی spirit کے خلاف ہے اور یہاں جو intention نظر آرہا ہے وہ intention صاف نظر آرہ ہے کہ it is political agenda at this time اور اس کو آپ پورا کرنے کے لئے سماج میں ایک قسم کی division پیدا کرنا چاہتے ہیں سماج میں disharmony پیدا کرنا چاہتے ہیں سماج میں ایک اسرکشہ کی بھاونہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی آزادی کے ساتھ اپنی رائے پر اپنے وچار پر اپنی آستھ پر اپنے دھرم پر اگر وہ آچرن نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ بنیادی طور پر بھارت کا جو وچار ہے idea of india اور constitution کی جو basis ہے اس کے خلاف ہے یہ اسے پہلے کہ آپ دونوں سے اگلا سوال پوچھو اس پورے معاملے کی ٹرک یہ ہے آپ دیکھئے راجنیتی سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے درشک کی جو پوسٹر ہے پوسٹر فلم کا یہ لگایا گیا کہ دیکھئے ucc کے ذریعے مسلمانوں کو انشاست کیا جائے لیکن پوسٹر جو جوتا ان کے اوپر بوٹ رکھا جائے گا ان کی چھاتی پر اس کو میں آپ کو سمجھ ہاتی ہوں تو دیکھئے ابھی جو یہ live relationship کو لے کا regulation کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انیوار registration ہوگا اس کے تحت اگر آپ کی عمر 21 سال سے ساتھ رہنا چاہتے ہیں بینہ شادی کے تو آپ کے ماباب کو بھی پتا چلے گا اور آپ کی پولیس کو بھی پتا چلے گا اس کے علاوہ اگر یہ break up ہو اس لڑکی سے break up ہو گیا ہے اگلی بات آپ یہ دیکھیں کہ live relationship کو جو آپ یہ کریں گے میں آپ بتایا تھے شروعات میں پھر سن لیجیے کہ اگر آپ باہر کے رہنے والے ہیں اور اگر آپ رہتے ہیں اترہ خند میں تو آپ ریجیسٹریشن کرانا پڑے گا اترہ خند میں اگر آپ رہنے والے ہیں اور اترہ خند سے باہر رہ رہے ہیں تو بھی آپ ریجیسٹریشن کرانا پڑے گا چاہرے آپ ڈلی میں رہیں یا کسی بھی اور شہر میں رہیں اس کے علاوہ نہیں کہ کوئی بچاؤ نہیں ہے اگر آپ اترہ خند سے کوئی بھی دور تک کوئی سمبند ہے تو ریجیسٹریشن آپ کو کرانے کے لیے ایک لیو ان کپل کی طرح کیا کرنا پڑے گا ان ہوگی یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک فارم بھر دیا اور جا کے آپ نے کسی سرکاری دفتر میں جمع کر دیا آپ کی ان کوئی ہوگی سٹیٹ کے ذریعے رجسٹرار اپوائنٹڈ ہوگا جس کو یہ پاور ہوگی کہ آپ بھلائے ویریفیکیشن کے لیے یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو آپ کے لیے باقاعدہ آپ کو لسٹ لے کر وہاں جانی پڑے گی جس کو جو سرکار ہے اس کا ویریفیکیشن کرے گی اور اس کے بعد آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ اور زیادہ آپ کاغذات لے کر آئیے اس سے خبول کرنا رشتے کو ضروری ہو نہ ہو سرکار کے لیے بہت ضروری ہے اور اس لیے میہ بیوی راضی ہو پھر بھی قاضی راضی نہیں ہوگا اگر تو یہ میہ بیوی کا رشتہ یا پریمی پریمی کا رشتہ نہیں چل سکتا اور سن لیجی اب اگلی بات کہ اگر یہ مان ملکہ جی کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر رویا جائے یا اس پر ہسا جائے آپ کو ہسی آ رہی ہے رونا آ رہا دیکھ دکھے دکھ کی بات ہے کہ جس دیش میں ہم اپنے مہلاؤں کی شکشہ ان کا دیکھ رہے پالن پوشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ سواولم بھی بنیں ہم الٹا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم اور گلامی کے ان کے فیصلے ان کے سویچ شاہ سے جو بھی وہ نرنے لیتے اس پر ہم انکش لگا رہے ہیں مجھے تو بہت اس میں دکھ محسوس ہوتا ہے کیونکہ آج کے دن جو ہمارے پرابدھان پہلے سے رہے ہیں live in relationships کو recognize کر لیا گیا ہے اس میں پرابدھان ہے protection ہے سب کچھ ہے اب یہ نیا کانون کیوں لائی جا رہا ہے منشا کیا ہے بار بار رہی بات اُبھر کر آتی ہے کہ state control اور خاص کر جہاں پر ایک محلہ اپنے پریوار سے ہٹ کر اپنے سوج بوچ سے جب اٹھارہ سال شادی کی عمر ہے یہاں اکیس سال کر دیا گیا ہے کیوں ایسا کیا گیا ہے کیوں ہے کہ اگر وہ اپنی سویچہ سے اپنے پریوار مان لیجے کسی انتر جاتی پریم کہانی ہی مانیے اور اس میں آپ پہلے جا کے ماباپ سے پرمیشن لیں گے اب بچے پریم کر رہے ہیں نوجوان ہیں نرنے لے رہے ہیں آپ زبرن ماباپ کو زبرن سٹیٹ کو زبرن پولیس کو اس میں لارہے ہیں جس سے کہ آپ اس کی سوچندتہ پر ڈائریکٹ پراہار کر رہے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ بہت رضا مند نہیں ہوا تو آپ دیکھیں کہ آپ کو دس سزار روپے جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے ایک مہینی کی سزا ہو سکتی ہے جرمانہ پھر آگے بڑھ سکتا ہے اگر آپ لگتار ڈس اویڈینس میں رہے اور جیل کی سزا بھی بڑھ سکتی ہے پولیس کو بتانا پڑے گا ماباپ کو بتانا پڑے سرکار کو بتانا پڑے گا میں سوچ رہی ہوں کہ پہلے لڑکی اور لڑکوں کو آپس میں دوسرے کو منانے سے پہلے قاضی کو منانا ضروری ہو گیا ہے آخری سوال آپ سے سلیم انجنئر صاحب یہ بتائیے کہ دوسری بھی سنستائیں ہیں جو مسلم سمو ہیں وہ اس کو لے کر آگے آئیں گے اس پہ خاص کر ایک بڑا contention جو ان کی طرف سے آپ لوگ کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو سلمانوں کے لیے ضرور کہا گیا کہ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے نکاح حلالہ کی جو پریکٹس ہے وہ آپ نہیں کر سکتے لیکن اب آپ کا قدم کیا ہوگا نہیں دیکھئے یہ اس طرح کے جتنے قدم راج سرکار اٹھائیں یا کیندر سرکار اور وہ بھی فائدہ اٹھانے کے لیے تو صاف طور پر نظر آ رہا ہے اس میں اس کی جو بھاشا ہے اس بل کی اور اس میں جن اشیوز کو زیادہ ہائلائٹ کیا گیا ہے حلالہ کی بات کہی گئی ہے عددت جو ہوتی ہے جو ہے ڈائیورس یا ڈیتھ کے بعد چار مہینے کا اس سے ویٹ کرنے کے بعد نکاح ہو اور اسی طرح سے ویراست کی بات گئی ہے اور ایک سے زیادہ شادیوں کی بات ہے تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ نشانہ یہ ہے کہ دیکھو ہم مسلم کمیونٹی کو کس طرح سے ہم ایک ڈسیپلین کرنا چاہتے ہیں کانون کے اور دوسرا ایک غلط بات جو ہو رہی ہے جو چیز سماج میں ہے نہیں اس کو بھی پرچارت کیا جا رہا ہے جیسے حلالہ کے بارے میں ایسا ماحول بنا کر اسلام کو بدنام کرنے کی جیسے حلالہ تو اسلام بھی جائز نہیں کہتا اگر کوئی پری پلانڈ حلالہ کوئی چیزیں ہیں بہت سی چیزیں ہیں کمزور میں مانتا ہوں کہ جیسے وراثت کا قانون ہے اور اسلام نے عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ دیا ہے لیکن اس طرح سے حصہ نہیں دیا جا رہا رہا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو حصہ اسلام نے عورتوں کو دیا ہے وہ حصہ ملنا چاہیے آج بھی نہیں دیا جاتا تو یہ جو ریفورمیشن کا جو کام ہے وہ سوسائیٹی خود کرتی ہے اور اس طرح جیسے ہماری بہین نے بھی فرمایا کہ یہ ایسی سٹیٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جو پوری طرح سے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے ہر چیز پر آپ کے نگا رکھنا چاہتے ایک سرویلنس سٹیٹ جو ہے ہم بنانا چاہتے ہیں اور ہمارے سمویدھان نے اس دیش کی ڈائیور سٹی اور پلوریلیٹی کو سامنے رکھتے ہوئے جو فریڈم لیبرٹی پرویزن جو دیئے گئے ہیں ان کو آپ یونی طور پر جانے کی ضرور پڑے گی تو پرسنل بورڈ اس پر گوھر کرے گا اور کہیں انچی عدالت میں اس کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش ہوگی وہ مشورہ ہوگا لیکن یہ کہ اس وقت تو ایک ماحول دیش میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے دو ہزار چوبیس کا الیکشن اور وہ اس کا راجنیتک فائدہ اٹھانا چاہتے مگر یہ دیش کے لیے سمائج کے لیے اور ہم ناغرکوں کی آزادی کے لیے اور اس دیش کی جو بنیاد ہے جو بھارت کا ویچار ہے آئیڈیا آف انڈیا اس پر چوٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت سیریز ہم کہ نریندر موڈی سے بڑا ہندو ہردی سمرات کون بنے گا کیا وہ یوگی ادتنا ہوں گے اب یہاں دھامی ساپ کی بھی انٹری ہو گئی ہے کہ دو ہزار انتیس کے لیے چکا ہے دو ہزار انتیس کے لیے انٹری ہو رہی جو ان میں سب اپنا نام گرانے کی کوشش دیگر لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں